وَنَقَائِضُ الْمُرَكَّبَاتِ مِنْهَا مَفْهُومٌ مُرَدَّدٌ بَيْنَ نَقِيزَ بَقَائِتِهَا وَالتَّفْصِيلُ يُطْلَبُ مِمْ مُطَوَّلَاتِ الْفَنِ تناقض کی بہت چل رہی ہے اور قضی آیاء موجہہ جو بفائت تھے ان میں سے ان کی نقیزوں کا بیان ہو چکا کہ وہاں پر جہت میں بھی اختلاف ضروری ہے بھئی اور انہوں نے آپ کو بتلایا تھا ضروریہ مطلقہ کی نقیز ممکنہ عامہ آتی ہے دائمہ مطلقہ کی نقیز مطلقہ عامہ آتی ہے مشروطہ عامہ کی نقیز حینیہ ممکنہ آتی ہے اور عرفیہ عامہ کی نقیز حینیہ مطلقہ آتی ہے بھئی جبکہ وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ کی نقیزوں کو ذکر نہیں کیا کیونکہ آگے آنے والی بحث تھے چونکہ ان کا تعلق نہیں ان کی ضرورت نہیں اس لئے ان کو ذکر ہی نہیں کیا بھئی اب جو موجہات میں سے مرکبات تھے بھئی مرکبات ان کی نقیز کے بارے میں مختصر سی بات انہوں نے کی اور کہا کہ وَنَّقَعِذُ الْمُرَقْبَاتِ کہ مرکبات کی جو نقیزیں ہیں مِنْحَا تو ان میں سے بات جو ہیں مَفْخُومُ مُرَدَّدُن وہ مفْخُوم ہے جو مُرَدَّد ہو جو لٹایا گیا ہو بَيْنَ نَقِيزَ بَسَائِتِهَا ان کے بسیطوں کی نقیزوں کے درمیان بھئی دیکھ یہ آپ نے پڑھا تھا کہ جو موجہات میں سے مرکبات ہیں بھئی وہ دراصل دو موجہوں سے مرکب ہوتے ہیں اسی لئے ان کو مرکب کہا جاتا ہے دو موجہوں سے اور ایک تو ان میں سے صراحتاً ذکر ہوتا ہے اور دوسرے کی طرف اشارہ ہوتا ہے ان میں کیا ہوتا تھا ایک صراحتاً ذکر ہوتا تھا اور دوسرے کی طرف اشارہ ہوتا تھا مثلاً بھئی مثلاً مشروطہ خاصہ مشروطہ خاصہ پڑھا تھا آپ نے اور وہ کسی کہتے تھے کیا مثال پڑھی تھی مثلاً بِز ضرورت کل قاتب متحرک الاخوابعي مادا مقاتبا لا دائماً بِز ضرورت کل قاتب متحرک الاخوابعي مادا مقاتبا لا دائماً بھئی لا دائماً یعنی کہ مشروطہ خاصہ وہی مشروطہ عامہ کے ساتھ لا دائیمن کی قید لگا دیں تو وہ مشروطہ خاصہ بن جاتا تھا کس کے ساتھ مشروطہ عامہ کے ساتھ لا دائیمن کی قید لگتی تھی تو وہ کیا بن جاتا تھا مشروطہ خاصہ بن جاتا تھا اور مشروطہ عامہ کی کیا مثال پڑی تھی جس میں موضوع کے لئے محمول کا ثبوت یا موضوع سے محمول کی نفی ضروری ہو جب تک ذات موضوع کے لئے وقت عنوانی ثابت ہو تو اس کی مثال کیا تھی کلو کاتبین متحرک الافابع بزرورتی ماداما کاتبا اسی کسال لا دائمن کی قید لگا دیتے تھے تو یہ کیا بن جاتا تھا مشروطہ خاصتا اور لا دائمن کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہوتا تھا مطلقہ عامہ کی طرف کس کی طرف مطلقہ عامہ اور مطلقہ عامہ کسے کہتے تھے جس میں محمول کے لئے موضوع کا ثبوت یا محمول سے موضوع کی نفی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہو مثلا آپ کہتے ہیں کلو کاتبین ساکین الافابع بلفیل کلو کاتبین ساکین الافابع بلفیل کہ ہر کاتب اس کے انگلیاں ساکین ہیں بلفیلی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں یہ کیا ہے مشروطہ خاصہ جو ہے وہ مرکب ہوتا تھا مشروطہ عامہ سے اور مطلقہ عامہ سے لائچ دائیمن کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہوتا تھا مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہوتا تھا تو دیکھئے مطلقہ عامہ کی طرف صرف اشارہ کیا لا دائیمن کے ذریعے تو ایک قضیہ صراحتاً ذکر ہوا اور دوسرا اشارتاً ذکر ہوا بھئی اور اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ کمیت کو برقرار رکھنا ہے جس جل لا دائیمن کے ذریعے جس کی طرف اشارہ ہوا اس میں کمیت کو برقرار رکھتے تھے البتہ کیفیت کو بدل دیتے تھے یعنی ایجاب کو سل سے بدل دیتے تھے یا سل کو ایجاب سے پہلا کیا تھا؟ وہی بھی سال بنایا ہے بھئی جو ابھی میں بیان کر رہا ہوں خُلُّ قَاتِبٍ مُتحرِّقُ الْأَصَابِعِ بِزْضَرُورَتِ مَادَامَا قَاتِبًا لَا تائیمن تو اب دیکھئے لا دائیمن کے ذریعے ہم نے بنانا ہے مطلقہ عاما تو کیسے بنائیں گے؟ کمیت برقرار رکھنی ہے یعنی پہلا کلیہ ہے تو دوسرا بھی کیا بنانا ہے؟ کلیہ اگر پہلا جوزیہ ہو تو دوسرا بھی کیا بناتے ہیں؟ جوزیہ کیفیت برقرار رکھتے ہیں نقیز نہیں بنا رہے ہم ہم اسی لا دائیمن کے ذریعے کیا کر رہے ہیں؟ دوسرا قضیہ نکار رہے ہیں جس کی طرف اشارہ ہے تو کمیت برقرار رکھنی ہے بھئی یعنی اگر پہلا کلیہ ہے تو دوسرا بھی کیا بناؤ؟ کلیہ پہلا جوزیہ ہے تو دوسرا بھی کیا بناؤ؟ جوزیہ البتہ کیفیت بدلنی ہے اگر پہلے میں ایجاب ہے تو دوسرے میں کیا نکالیں گے؟ سلب اور اگر پہلے میں سلب ہے تو دوسرے میں کیا نکالیں گے؟ ایجاب نکالیں گے تو لا دائیمن کے ذریعے پہلے میں اس سے پہلے کیا تھا؟ ایجاب ہے کہ سلب ہے اس میں اور پہلا کلیہ ہے کہ جزیہ ہے کلیہ تو دوسرا بھی کیا نکالیں گے کلیہ تو کیا سے بنے گا کلیہ سالبہ بنائے بھئی موضوع محمول وغیرہ کو اسی طرح رکھنا ہے کوئی بھی کاتب متحرک الافابع نہیں ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک سورت سمجھ میں آگئے بھئی اچھا یہ تو تھی بھئی میں نے آپ کے سامنے پھر بیان کیا مشروطہ خاصہ کو بھئی اس لیے کیونکہ ہم ایک مثال کر لیتے ہیں باقی تفصیل کہتے ہیں بڑی کتابوں میں آپ پڑھ لیں گے بھئی مصنف نے تو مختصر سی بات کی البتہ ہم ایک مثال کر لیں گے تاکہ طریقہ آپ کو آ جائے باقی تفصیل بڑی کتابوں میں آ جائے بھئی تو اس کا طریقہ بتلایا ہے انہوں نے کیا کہتے ہیں دیکھئے کہتے ہیں نقائض المرقباتی کہ مرقبات کی جو نقیزیں ہیں منہا ان میں سے بعض جو ہیں مقومن مرددن بھئی مردد کا لفظ آیا یاد رکھئے رددہ یرددو تردید کے معنی ہیں لٹانے کے رددہ یرددو تردید کے کیا معنی ہیں لٹانے کے یہ جو امہ اور او آتے ہیں ان کو حرف تردید کہا جاتا ہے کس کو؟ امہ اور او کو ان کو حرف تردید کہا جاتا ہے اور تردید کا کیا معنی؟ لوٹانا تو یہ بھی یہ امہ اور او بھی جو ہیں بات کو دو یا تین چیزوں کے درمیان دو یا تین چیزوں کی طرف لوٹاتے ہیں مثلا آپ کہتے ہیں حاضل عاددو امہ زوجون او فردن یہ عادد یا تو جفت ہے یا داکھ ہے تو دیکھو اس او نے کیا کیا؟ اس عادد کو لوٹا دیا کس کی طرف؟ زوج یا جفت ہونے کی طرف دو چیزوں میں لوٹا دیا بھئی دو چیزوں میں کوئی تہہ ہوا کے کون سا ہے؟ نہیں یہ تہہ نہیں اس نے کیا کیا؟ بات کو لوٹا دیئے کسی چیزوں میں؟ دو چیزوں میں لوٹا دیئے اس لئے ان کو کیا کہا جاتا ہے امہ اور او کو؟ حرف تردید سمجھ میں آیا بھئی؟ تو یہ حکم کو دو یا تین چیزوں کے اندر کیونکہ لوٹا دیتے ہیں اس لئے ان کو حرف تردید کہا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ مرکبات کی جو نقیزیں ہیں بین ہاں بعض ان میں سے یعنی یہ سب کا یہی طریقہ نہیں ان میں سے بعض جو ہیں مفہوم مرددن وہ مفہوم ہے جو لوٹایا گیا ہو بین نقیزیں بفائتیہا نقیزیں اصل میں تھا نقیزیں تصمیہ اور حالت جری میں ہے تو یا کے ساتھ آیا اور پھر نون اضافت کی وجہ سے گر گیا بین نقیزیں بسائتیہا اس مرکبہ کے جو بسائت ہیں ان کی نقیزوں کے درمیان اس مرکبہ کے توجہ ہے سبق کی طرح بھئی اس مرکبہ کے جو بسائت ہیں ان کی نقیزوں کے درمیان وہ مفہوم لوٹایا گیا ہوتا ہے بھئی دیکھئے طریقہ یہ مرکبہ کی نقیز بنانے کا طریقہ ایک یہ ہے کہ مرکبہ وہ مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے ان دونوں کو الگ الگ نکال لیں پھر ان دونوں کی نقیز کہتے ہیں بنا لیں دو بسیطہ بن گئے نا آپ نے مرکبہ کے دونوں جو زلگ الگ کر دیئے تو کیا حاصل ہوئے آپ کو دو بسیطہ حاصل ہو گئے ان میں سے ہر ایک کی نقیز بنا لیں گے کیا کر لیں گے اور پھر ان دونوں نقیزوں کو جو ہے ان سے قضیہ قضیہ منفصلہ مانعات الخل بنا لیں گے قضیہ منفصلہ مانعات الخل بنا لیں گے یعنی شروع میں امہ لے آئیں گے اور درمیان میں او یا و امہ لے آئیں گے شروع میں کیا لے آئیں گے وہ جو دو نقیزیں آپ نے بنا لی دو بسیطہ حاصل ہوئے آپ نے مرکبہ کو کھولا کیا حاصل ہوئے دو بسیطہ ان میں سے ہر ایک کی پھر کیا کر لیں گے نقیز بنا لیں گے اور پھر ان کو جوڑ دیں گے کس طرح جوڑیں گے شروع میں لے آئیں گے امہ اور درمیان میں کیا لے آئیں گے آو یا و ایمہ لے آئیں درمیان میں آو لے آئیں یا و ایمہ لے آئیں ایک ہی بات ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئی تو اس طرح یہ قضیہ ہے منفصلہ مانعہ تلخل جو ہے وہ حاصل ہوگا اور یہ نقیض ہوگی اس قضیہ مرکباتی بھئی موجہہ کی مثلا بھئی ہم بناتے ہیں مثال کیا مثال ذکر کی بساً مشروطہ خاصہ کی ہم ایک مثال حل کر لیتے ہیں اس کی نقیض بنا لیتے ہیں کیا مثال ابھی مشروطہ خاصہ کی بیان کی ہاں لکھیں بھئی یہ کاتھیوں پر لکھ لیں ویسے آپ کو یاد نہیں رہے گا شروع میں لکھ لیجئے مشروطہ خاصہ مشروطہ خاصہ مشروطہ خاصہ آگے لکھیں بھئی کلو کاتبین متحرک الافابعی کلو کاتبین متحرک الافابعی بی ضرورتی بی ضرورتی مادام کاتبن مادام کاتبن لا دائیمن مادام کاتبن لا دائیمن لکھ لیا بھئی کلو کاتبین متحرک الافابعی بی ضرورتی مادام کاتبن لا دائیمن اب دیکھئے بھئی اس میں سے ذرا لا دائیمن کو ہٹائیں تو یہ کون سا قضیہ ہے یہ مشروطہ آمہ ہے بھئی تو نیچے اس کے لکھیں بھئی مشروطہ آمہ اور اس کے ساتھ لکھیں بھئی لا دائیمن سے کس کی طرف اشارہ ہوتا ہے مطلقہ آمہ کی طرف تو لکھیں مشروطہ آمہ اور مطلقہ آمہ مشروطہ آمہ اور مطلقہ آمہ یہ دو بسیطہ حاصل ہوں گے ہمیں اب یہ دو بھی بنا لیتے ہیں مشروطہ آمہ تو آسان ہے بیعینی ہی یہی قضیہ جو اوپر لکھا اس کو لکھنے صرف لا دائیمن آخر میں نہ لکھیں کلو کاتبین متحرک الافابع بزرورتی مادام کاتبان مادام کاتبان لکھ لیا بھئی یہاں تک صرف لکھے آنگے نہیں لکھنا بھئی کلو کاتبین متحرک الافابع بزرورتی مادام کاتبان یہ آگیا مشروطہ آمہ بھئی دوسرا ہمیں کیا ملے گا وہ ابھی لکھنا نہیں وہ آگے چل کر ہم کریں گے دوسرا کیا لا دائیمند سے کون سا قضیہ ہمیں ملے گا مطلقہ آمہ وہ بعد بھی کرتے ہیں پہلے اس کی نقیز تیار کر لیں اچھا اس کے نیچے اب شروع میں لکھ لیں بھئی نقیزہ یا نقیزہ لکھ لیں بھئی قضیہ ہے تو نقیزہ نقیزہ اچھا یہ کون سا قضیہ نکالا ہے آپ نے مشروطہ آمہ اس کا آپ نے کل پڑا تھا مشروطہ آمہ کی نقیز کیا آتی ہے خینیا ممکنہ کیا آتی ہے خینیا ممکنہ خینیا ممکنہ کسے کہتے تھے وہ قضیہ جس میں بحسب الوقت جانب مخالف سے ضرورت کی نفی ہو جانب جس میں وہ قضیہ جس میں بحسب الوقت جانب مخالف سے ضرورت کی نفی ہو با الفاظ دیگر وہ قضیہ جس میں یہ حکم لگایا جائے کہ موضوع کے لیے محمول کا ثبوت یا موضوع سے نفی ممکن ہے کب تک جب تک جب تک ذات موضوع کے لیے وصف عنوانی ثابت ہے موضوع کے لیے محمول کا ثبوت یا موضوع سے نفی ممکن ہے جانب مخالف سے ضرورت کی نفی کس میں آتا تھا ممکنہ عامہ میں تو یہ ممکنہ عامہ تھا اور اسی کے ساتھ کونسی قیب لگتی تھی بحسب الوصف کی قیب لگتی تھی یعنی جب تک ذات موضوع کے لیے وصف عنوانی ثابت ہے تو کیا مثال اس کی پڑی تھی آپ نے اب ہم نے یہی قضیہ یہ بنانا ہے بھئی کس طرح بنائیں گے بھئی کلو کاتبین کو یہاں کس سے بدلیں گے بازو کاتبین جی لکھئے قلیت کو جزیت سے بدلنا ہے ایجاب کو سلس سے بدلنا ہے بازو کاتبی نقیزوہا کے آگے لکھیں بازو کاتبی لئیس بمتحرک الاصابعی لئیس بمتحرک الاصابعی آگے کیا لکھیں گے بالامکان العامی خینہ ہوا کاتبن دل امکان العامی خینہ ہوا کاتبن لکھ لیا بھئی یہ نقیز تیار ہو گئی ایک جوز تھی بھئی بازو کاتبی لئیس بمتحرک الاصابعی بالامکان العامی خینہ ہوا کاتبن دوسرا جوز لیں بھئی نیچے دوسرا جوز کیا تھا مطلقہ عامہ بھئی مطلقہ عامہ لا دائمن کے ذریعے کس کی طرف اشارہ تھا مطلقہ عامہ کی طرف لا دائمن کے ذریعے اشارہ تھا مطلقہ عامہ کی طرف اور مطلقہ عامہ اسی سے بنائیں گے اسی کو دیکھ کر یہ جو آپ نے اوپر مرقبہ لکھا تھا بھئی میں نے بتلایا تھا کیا طریقہ تھا کمیت وہی رکھیں گے اور کیفیت بدل دیں گے اگر پہلے میں اجاب ہے تو دوسرے میں کیا لائیں گے سال اگر پہلے میں سال ہے تو دوسرے میں کیا لائیں گے اجاب یہ کیفیت بدلنی ہے اور کمیت اسی طرح رکھنی ہے اگر پہلا کلی ہے تو دوسرا بھی کیا بنائیں گے کلی اگر پہلا جزی ہے تو دوسرا بھی کیا بنائیں گے جوزی جی بنائیے اب سالبہ بنانا ہے لا شیع من القاتبی لا شیع من القاتبی بی متحرک الافابعی بی متحرک الافابعی بیل فیر لا شیع من القاتبی بی متحرک الافابعی بیل فیر یہ اللہ دائمان سے ہم نے قضیہ نکالا بھی مطلقہ عامہ اچھا اب اس کی نقیز بی مطلقہ عامہ اوپر آپ نے پڑا تھا کہ مطلقہ عامہ کی نقیز کیا آئے گی بی کتاب میں دیکھیں جلدی کریں مجھے بتائیے بی مطلقہ عامہ کی نقیز کیا آئے گی دائمہ مطلقہ یہ کتاب میں بتلایا تھا کہ دائمہ مطلقہ کی نقیز مطلقہ عامہ آئے گی تو جب دائمہ مطلقہ کی نقیز مطلقہ عامہ ہے تو مطلقہ عامہ کی نقیز کیا ہوگی دائمہ مطلقہ تو اب ہم نے اس کی نقیز بنانی ہے وہ ہے دائمہ مطلقہ تو لکھئے بھئی اس کے نیچے نقیز ہا نقیز ہا اچھا دائمہ مطلقہ جس میں کیا بتلایا جاتا تھا جس میں موضوع کے لئے محمول کا ثبوت یا موضوع سے محمول کی نقیز دوام کے طریقے پر ہو بھئی کیا مثال پڑی تھی اچھا اب بنائیے بھئی اس ہی کو دیکھیں کیا نکالا قضیہ آپ نے یہ سالبہ ہے موجبہ ہے سالبہ تو اس کی نقیز کیا بنے گی اس کی نقیز موجبہ اور یہ کلیہ ہے جزیہ ہے کلیہ تو نقیز کیا بنے گی جزیہ یعنی جزیہ موجبہ نقیز بنانی ہے ہم نے اس کی جی بازالکاتبی متحرک الاصابعی بالدوام شاوش بشاوش بازالکاتبی متحرک الاصابعی بددوام نقیز ہے نا نقیز بھئی یہ اور اوپر والے دونوں میں سے ایک سچا ہوگا اور دوسرے کے ایزب کا وہ تقاضہ کرے گا پہلا کیا تھا اس میں سے لاشیہ من القاتبی بمتحرک الاصابعی بالفعل یہ صادق ہے تو لازمی بات ہے نیچے والا کیا ہے قاضب ہوگا کہ کیا تھا دوسرا بازالکاتبی متحرک الاصابعی بازالکاتب ان کی انگلیاں حرکت میں ہیں دائما یہ تو لازمی بات ہے یہ کیا ہے صادق نہیں ہے یہ قاضب ہے پہلا صادق ہے تو یہ قاضب اچھا اب دو نقیزیں آپ کو مل گئیں ان کو جوڑیں شروع میں امہ لے آئیں اور درمیان میں کیا لے آئیں آؤ یا کیا لے آئیں وَإِمْمَا لے آئیں جی جوڑیے بھئی امہ بازالکاتبی امہ بازالکاتبی لیس بمتحرک الاصابعی لیس بمتحرک الاصابعی دل امکان العامی دل امکان العامی حین ہوا کاتب حین ہوا کاتب امکان وَإِمْمَا بازالکاتبی بازالکاتبی متحرک الاصابع بالدوام یا دائمان کہلیں وَإِمَّا بَعْضُ الْكَاتِبِ متحرک الاصابع بالدوام تو دیکھیں یہ مشروطہ خاصا کی نقی سیار ہو گئی بھئی طریقہ سمجھ میں آیا کہ مرقبہ کی نقیز بنانے کا کیا طریقہ ہے اس کو دونوں جو ہیں ان کو کھول دیں گے الگ الگ کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا حاصل ہو جائیں گے لو بسیطہ حاصل ہو جائیں گے پھر ان دونوں بسیطوں کی نقیز سیار کر لیں گے اور پھر ان کو جوڑ دیں گے شروع میں امہ لے آئیں گے اور درمیان میں آو یا وَإِمَّا درمیان میں لے آئیں گے بھئی طریقہ سمجھ میں آ گیا بھئی یہ ایک طریقہ بیان ہو گیا باقی آپ بڑی کتابوں میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے بھئی اچھا دیکھئے کیا نقیز تیار ہوئی بہت مشروطہ خاصہ کی امہ بازو الكاتبی لیسا بمتحرک الافابع بالامکان الہامی حینہ ہوا کاتب و امہ بازو الكاتب متحرک الافابع بالدوامی یہ نقیز تیار ہو گئی اور یہ نقیز مرسد ہے دو چیزوں کے درمیان بھئی یہ نقیز کیا ہے مرسد ہے دو چیزوں کے درمیان کہ یہ ہے یا یہ ہے یہ ہے یا یہ دیکھ لیجئے کوئی ایک جز بھی لے لیں یہ اس کی نقیز ہے مرانا کوئی ایک جز بھی لے لیں وہ اس پہلے کی نقیز ہے یعنی وہ صادق ہے تو ایک جز بھی ان میں سے صادق نہیں آئے گا بھئی پہلا جز کیا ہے یا تو اس کی نقیز یہ ہے باغو الكاتبی لیسا بمتحرک الافابع باغو کاتب یا تو وہ ان کی انگلیاں حرکت کرنے والین نہ ہوں یہ ممکن ہے جس وقت وہ کاتب ہوں حالانکہ یہ تو ممکن ہی نہیں تو یہ کاذب ہوا یا نہیں ہوا یہ یا بعض کاتبوں کی انگلیاں حرکت کرنے والی ہیں دائماً یہ بھی صادق نہیں ہے بھئی تو یہ بھی کاذب ہے تو اس کی نقیز یہ تیار ہو گئے مرانا تو یہ یا یہ کوئی بھی جز لے دیا جائے وہ صادق نہیں آتا تو اور پہلا تو صادق تھا تو یہ اس کی نقیز ہو گئے بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں وَنَا قَائِضُ الْمُرَقَبَاتِ مِنْهَا اور مُرَقَبَات کی جو نقیزیں ہیں مِنْهَا بَعْضُ ان میں سے مَفْهُومُ مُرَدَّدُ بَيْنَ نَقِيزَ بَسَا اِتِحَا وہ مفہوم ہے جو لٹایا گیا ہو اس کے بسیطوں کی نقیزوں کے درمیان وَتَفْصِيْلُ يُتْلَبُ مِنْ مُتَوَّلَاتِ الْفَنِّي اور تفصیل جو ہے اس کو طلب کیا جائے اس فن کے متولات میں سے متول کسے کہتے ہیں بھئی بڑی کتاب متول طول سے ہے طول سے متول جس کو لمبا کیا گیا ہو یعنی بڑی کتاب بڑی کتاب بھئی تو کہتے ہیں تفصیل جو ہے اس کو طلب کیا جائے اس فن کی بڑی کتابوں سے شلیو بسو اللہ علم بحقیقت الکلام